صبح کاظب جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے نمدار ہوتی ہے اور صبح کاظب جو ہے وہ خود تو روشن ہوتی ہے ایک مہم سی مدھم سی روشنی ملکی وائٹ لیکن وہ آسمان کو افق روشن نہیں کرتی اور صبح صادق خود بھی روشن ہوتی ہے اور آسمان کو روشن بھی کرتی ہے اب ان دونوں روشنیوں کی ابتداء کیسے ہوتی ہے تو دونوں میں بہت سارے فرق موجود ہیں آج جہاں سے سورج طلوع ہونا ہے دنیا میں آپ جہاں پر بھی ہیں آج جہاں سے سورج طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیچ آسمان میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو دکھائی دینے میں ایک گز چوڑی بازوں میں سے بھیڑیے کہ تم سے تجبیح دی پھر یہ روشنی جو ہے یہ آہستہ آہستہ نیچے اترتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس اوچائی پر کہ جہاں پر سورج اشراق و چاش کے وقت پہنچتا ہے یعنی آزاد ہو جاتا ہے سورج جو ہے تغیر سے تو اس مقام تک یہ جو روشنی ہے یہ نیچے اترتے اترتے وہاں تک اترتی دکھائی دیتی ہے اس کے بعد مزید نیچے دکھائی نہیں دیتی کیونکہ یہاں پر بخارات کا اجدہام زیادہ ہے تو وہ بخارات جو انتہائی چمکدار سورج کو بھی بلکل پھیکا کر کے دکھاتے ہیں جو کہ وہ سورج جو عین زوال کے وقت جس سے نگاہ نہ جم ملائے جا سکے وہی سورج انتہائی مدھم ہو کے ہمیں اس جگہ پر دکھائی دیتا ہے تو وہاں پر صبح قادی و صادق جو ہے اس کی روشنی دکھائی نہیں دی سکتی تو یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس حصے افق پر آکے یہ رک گئی جہاں پر سورج بوقت اشراق پہنچتا ہے کیا اس کے نیچے نہیں اترتی اس کے نیچے بھی اترتی لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی اب کچھ دیر بعد جو ہے وہ صبح قادی کے بلکل آئین نیچے سے جو ہے وہ جو ہے وہ سپنے سفیدی کا آخری حصہ جو ہے اس کا رنگ جو ہے متغیر ہوتا ہے یہ بالاجمع رات ہی ہے اور یہ صبح صادق نہیں ہے اس کے بعد اس کی کونیں پھوٹتی ہیں یعنی یہ جو ڈنڈی نمہ ستون نمہ جو روشنی ہیں گویا کسی نے جو ہے وہ سپید رنگ کے کپڑے کا تھان جو ہے وہ بیچ آسمان میں کھولنا شروع کیا تو نیچے اترتے اترتے ایک خاص اچائی بھی جا کے وہ ختم ہو گیا تو یہ جو ستون نمہ جو روشنی ہیں اس کے نیچے کا حصہ کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے نیچے کا حصہ کا رنگ یہ کسی کے نزدیک بھی صبح صادق نہیں ہے اس کے بعد اس کے کنارے پھوٹتے ہیں یہ رائٹ کورنر سے اور لیفٹ کورنر سے روشنی پھوٹتی ہے یہ صبح صادق کی افتداء ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اسی کے بارے میں اٹھارہ درجہ زیر افق فرمایا کہ فقیر نے اس کا باکثرت مشاہدہ کیا لیکن یہ قول احوت ہے عوصہ یہ ہے کہ بعضوں نے کہا کہ یہ حتی یتابینا اس کے مزداق یہ روشنی نہیں ہوتی یہ جو کرنے پھوٹی ہیں لہذا جب ستون نوہ روشنی کے نیچے سے جو کرن پھوٹی تھی جب یہ کچھ پھیلتی ہے اب اسے کہتے ہیں یتابینا اور یہ سب کے نزدیک بالعجمہ جو ہے یہ صبح صادق ہے اور وہ جو پہلی جو صورت تھی کرنے پھوٹنے کی دائمائے سے تو وہ جو ہے قول احمد ہے کہ وہ صبح صادق ہے اسے نے باہر شیط میں لکھا گیا کہ جب سہری کھانا ہو عشاء کی نماز پڑھنی ہو یعنی رات آپ چاہتے ہیں کہ رات کب تک ہے تو اس میں جو ہے وہ وہ اٹھارہ درجے میں وہ جو دائمائے جو معمولی سی کرن پھوٹی اس کا اعتبار کرے اور آدان فجر اور نماز فجر کے لیے اس روشنی کے قدر پھیلنے کا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح قاضیب کی جو سفیدی نمدار ہوتی ہے یہ غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اس کے اور بھی کئی نام ہیں صبح قاضیب کا نام فجر قاضیب بھی ہے صبح قاضیب کا نام فجر مستقیل بھی ہے ریکٹینگل چونکہ یہ ریکٹینگل کے شکل میں ہوتی ہے اسی طرح صبح صادق کا نام فجر صادق بھی ہے اور صبح صادق کا نام فجر مستقیل بھی ہے پھیلی بھی فجر یہ اس کے کئی نام ہیں اچھا اب درجے کے طلبہ کرام تھوڑا سا توجہ دیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ آج جہاں سے سورج تلو ہونی والا ہے یہ باہر شریعت میں مسننف صاحب کے الفاظ ہیں اللہ علیہ وسلم آتے باہر شریعت اس فن کی کتاب نہیں ہے لہذا یہاں پر جو ہے وہ بالکل تحقیق کے ساتھ ہو سکتا ہر بات کو اس طرح بیان نہ کیا جائے کچھ قصر چھوڑ دی جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں سورج ہوگا جس سمت میں اسی سمت میں جو ہے صبح قادم اور صادق کی روشنی نمدار ہوگی مثال کی طور پر صبح صادق اٹھارہ درجے پہلے ہوتی ہے اور اٹھارہ درجے جب سورج تیہ کرے گا اٹھارہ درجے سے لے کر یعنی اٹھارہ درجے زیر افق سے لے کر اور افق تک جو اٹھارہ درجے تیہ کرتا ہے وقت فضل کی جو مقدار ہے اس مقدار کو آپ جانتے ہیں کہ سورج جہاں جتنا زیادہ ترچہ انداز میں تیہ کرے گا وہاں پر رخ بدل جائے گا جیسے ہمارے بابل مدینہ کراچی میں تقریباً آٹھ درجے فرق ہوتا ہے سمت میں مزید آسانی کے لئے میں ارز کرتا ہوں مثال کے طور پر گرمیوں کے دن ہیں اور صبح ساتھ میں طلعہ افتاب جو ہے وہ بیس درجے شمالی سے ہونا ہے تو بیس میں آٹھ جمع کیجئے صبح صادق جو نمدار ہوگی وہ اٹھائیس درجے مشرق سے مائل بشمال ہوگی صبح صادق اٹھائیس درجے مائل بشمال اور طلعہ افتاب بیس درجے مائل بشمال لہذا یہ عوام الناس کے لحاظ سے ان کو سمجھانے کے لئے جو ہے کہہ دیا گیا کہ جہاں سے آج سورج تلو ہونا ہے یعنی اس کے قریبی ہونا چونکہ لہذا اس کو زمناً ایسے بیان کیا گیا یہ آپ کو تعریف جو میں نے ارز کی جب آپ کے بہت کام آئی گی جیسے یوکے کے آتے باپو ان کے ہاں جو ہے وقت فجر کی مقدار بہت بڑی ہو جاتی ہے پاکو ہند کی طرح وہ ایک گھنٹہ پچیس منٹ تیس منٹ پہتیس چالیس منٹ نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر جو ہے وہ دو گھنٹے دھائی گھنٹے تین گھنٹے سالہ تین گھنٹے بھی اپنے جیو پہنچتی ہے لہذا وہاں پر جو ہے زیادہ فرق ہوتا ہے سمتے صبح صادق میں اور سمتے طلعہ افتاب میں لہذا وہاں پر آپ کو جو ہے یہ ہماری آج کی گفتگو کام آئے گی بلکل یہی سورت جانب مغرب بھی ہوگی کہ سورت جہاں غروب ہوگا اس کے بعد وہ شمالی دنیا کے لئے مسلسل شمال کے طرف گھومتا چلا جائے گا اور جنوبی دنیا کے لئے مسلسل جنوب کے طرف گھومتا چلا جائے گا لہذا جب شفق احمد ڈوبے گی تو جو اس کا سمتے غروب تھا اس سے زائد شمال کے طرف ہٹ کر غروب شفق احمد ہوگی مزید تھوڑا ہٹ کر غروب شفق احمد ہوگی اس طرح یہ سلسرہ ہوگا جی برکل ایسا ہی ہے آتر بھائی کہ لازم آتے کہ ہمارے اکابرین نے بھی مشاہدہ دیئے اور سائنس نے بھی مشاہدہ ہی کیے جب اس نے کوئی خاص تغیر دیکھا آسمان میں روشنی کا تو اس نے اس کو کچھ نام دیا اور اس کے ڈگریز کو ناپ لیا تو اب ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے موجودہ ماہرین کی بھی ریپورٹیں اٹھا لیں تو اس کے اندر جو بیگننگ ہماری فجر بن گئی بالاتفاق آئمہ آرباہ کے نزدیک وہاں پر اختلاف نہیں ہے فجر میں اور غروب آفتاب کے بعد جب نانٹیکل ٹوائلیٹ اینڈ ہوتی ہے بارہ درجہ پر تو یہ غروب شبق احمر بن گئی یعنی آئمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک وقت مغرب کا اختتام و وقت عشاء کی ابتداء اور جب اٹھارہ درجہ پر اسٹرنومریکل ٹوائلیٹ اینڈ ہوتی ہے تو یہ غروب شبق عبیت کا وقت بنا اور یہ عشاء حنفی دا ہے ابھی تک جو ہمیں معلوم ہو سکا ہے عبدالعزیز بھائی تو بعض پروفیسورن نے اس کو بروجی روشنی قرار دیا زورڈیکل ٹوائلیٹ لیکن بعض سائزان اس کا ادکار کرتے ہیں کہ یہ صبح قادم نہیں ہے اور وہ جو ہے اٹھارہ درجہ والی روشنی کو صبح قادم اور پندرہ درجہ میں ایک اور روشنی ثابت کرتے ہیں اور اس کو صبح صادق قرار دیتے ہیں کہ پتاوہ شامی میں لکھا ہوا ہے کہ سبحین اور شفقین میں تین درجہ کا اختلاف ہے لیکن عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس کا سختی سے رت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حیرت ہے کہ اتنے بڑے فقی نے بغیر تحقیق کے کسی کا قول کیسے نقل کر دیا فتاوہ شامی کے اندر بھی قیلہ کہا کر بات کی گئی کسی اور کا قول نقل کیا گیا اور اس فتوے کی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے تردید اور پھر فرمایا کہ شرعہ جو ہے وہ اپنے مشاہدے کا مطالبہ کرتی ہے اور فقیر کا سالہہ سال کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے ہمیشہ صبح صادق کو اٹھارہ درجے زیر افق پایا اسی طرح انہتات شمز کے لئے بھی آپ نے اٹھارہ درجے کے اقوال بیان کی کیونکہ دونے ایکی صورت ہے لازنی ماتے جب یہاں پر جانے میں مشرق اٹھارہ درجے نیچے ہوگا اگر کوئی روشنی پیدا ہوتی ہے تو پھر جانے میں مغرب اٹھارہ درجے زیر افق پہنچے گئے تو وہاں پر اس جیسی روشنی کا اختتاب ہونا چاہیے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم صبح جو روشنی ہوتی ہے ہم اس کو صبح کا نام دیتے ہیں اور غروب آف صاحب کے بعد جو روشنی ہوتی ہے ہم اسے شفق کا نام دیتے ہیں سائنس دانوں نے یہ کیا کہ دونوں کو ایک ہی نام دے دیا کہ وہاں پر بھی کا حکم لگا دیا کیونکہ یہ زبان میں شاید اتنی غصات نہیں تھی کہ تو بہرلہ ہمیں حدیثوں سے بھی بہت سے رہے الفاظ الحمدللہ ہمیں ملے تو اب یہ روشنی جو ہے سورج کے سبب ہوتی ہے سمجھ میں تو یہی آتا ہے سورج ہی کے سبب ہوتی ہے لیکن اس روشنی کو اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ یہ روشنی کیسی روشنی کہ جو آسمان کے کسی ایک حصے کو تو روشن کرے لیکن آسمان تاریخ رہے دائیں بائیں اوپر نیچے وہ سب تاریخی چھائے رہے لہذا اس روشنی کو روشنی مانا نہیں گیا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ یہ بھی رشاعت فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پندرہ درجے پر یا سولہ درجے پر کسی اور درجے پر سبب ساجق ہوتی ہے یعنی اٹھارہ درجے سے کم درجوں کے قائل ہیں تو فرمایا کہ انہوں نے یا تو مشاہدہ نہیں کیا یا پھر ایک آدھ بار مشاہدہ کیا یہ جو صبح صادق اور قادب کے روشنی ہیں یہ اتنی مدھم ہوتی ہے کہ اس سے آنکھیں معنوس ہونے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے جب بار بار مشاہدہ ہوتا ہے جب جا کر یہ روشنی نگاہوں میں جمتی ہے پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ کیسی روشنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جا کر مشاہدہ آسان ہوتا ہے آپ حضرات بھی میدان میں اترئیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صبح صادق اور غروب شفق کے عبیت کو دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے حالات بہت مشکل ہو گئے کہ جو اس شہروں میں ہم کوئی روشنی دیکھی نہیں سکتے ہیں یہ روشنی ہے جو ہے صبح صادق اور غروب شفق کے ان کو دیکھنے کے لئے دیہاتوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے وہاں پر بھی حد نگاہ تک اندھیرہ ہونا چاہیے لیکن دیہاتوں میں بھی لائٹ آ چکی ہے بجلی آ چکی وہاں پر بھی ہماری دال نہیں گلتی ہم ریگستان چلے گئے آپ کو حیرت ہوگی کہ ریگستان کے اندر بھی جو ہے وہ غروب شفق عبیت دیکھنے کے لئے ہمارے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لئے روشنی آ دیں اور ہم حیران کہ وہ یہ کون سے روشنی آئے تو پتہ چلا جی کوئی تین گاؤں جو ہے وہ بارہ کلومیٹر کی دوری پر پہاڑی تیلے کی پیچھے کوئی تین گاؤں ہیں اور ان میں جو ہے وہ سورا لائٹ جل رہی ہے لیکن ہمارے بزرگوں کا قول سچا یہ یاد رکھئے گا صرف آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہی نہیں بعد میں میں نے مفتی مفتی و رحمان رضوی صاحب کے بارے میں یہ پڑھا انہوں نے بھی لکھا کہ میں نے بھی مشاہدہ کیا کبھی بادل بھی آ جاتے ہیں مطلع بھی صاف نہیں ہوتا جو طلوع آفتاب غروب آفتاب میں ہوتا ہے اس سے زیادہ مسائل اس کے ہیں صبح صادق و عشاء کے ہاں ایک آسانی ہے کہ یہ چونکہ افق حقیقی کے بجائے یہ اس بلندی پر نمدار ہوتی ہے جو اشراق کے وقت پہشنے کی ہے لہذا اس میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں یہ حائل نہیں ہوتی اگر آپ کسی آبادی میں بیٹھے ہیں اور آبادی بلڈنگوں پر مشتمل نہیں ہے امارتیں نہیں ہیں یا یہ بجو منزل دو منزل جو ہوتی ہیں تو پھر آپ کسی بھی کھلی جگہ پر بیٹھ کے آپ مشاہدہ کر سکیں گے اس میں آپ کو یہ تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی کہ آپ جو اپنے گاؤں سے باہر ہی جائیں یا اپنے چھوٹا تھا شہر ہو اس میں بھی اگر کوئی کھلا میدان مل جائے اور بس اندھیرہ ہونا لازم ہے تو یہ آپ کو سورت وہاں ہو سکے گی لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب مشاہدات فرمائے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے پتہ رحمت شریف میں جو تحریرات ہیں کہ آپ جو ہے وہ تحجد میں اٹھتے ہوں گے اور سہن کے اندر چار پائے بیٹھ کے آپ مطالعہ فرماتے ہوں گے کتابوں کا اور ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی فرما لیتے ہوں گے اب اس زمانے میں وہ لائٹوں وغیرہ کا دستور تو نہیں ہوتا ہوا جو اب ہے لہذا آپ کی مشاہدات کی ہے باقی جہاں تک تعلق ہے غروب شفق احمر کا الحمدللہ فقیر نے ایک بڑھنی کئی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کا مشاہدہ آسان بھی ہے اور آنکھیں الحمدللہ مانوز بھی ہو جو